بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پران اخلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی گوگی پنکی فرنڈ مین اور عمران خان کرپشن کنگ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے تفتیشی افسر کی رپورٹ آگئی ہے اور اس میں بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں ان کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور کیا بوشا بی بی کی جیل میں پٹائی ہوئی ہے انہیں چھپیڑے ماری گئی ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے سلام الرحیم نے توہین ادالت کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور لاپتہ فراد کے بارے میں حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اس کے واقعے میں دو جانے بھی چلی گئی ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈرنگ میمبر ان کو لاہور میں قتل کر دیا گیا ہے اکرا میڈیکل کمپلیکس لاہور کے مالک ڈاکٹر شاہ صدیق یہ نماز جمعہ کے بعد باہر نکلے تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا حملہ ورنے ان کو چار گولیاں ماری یہ واقعہ لاہور کے بہت ہی معروف علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں پیش آیا ہے تحریکن صاحب کے رہنماز شاہ صدیقی جو کہ فاؤنڈرنگ میمبر کلاتے ہیں اور یہ تحریکن صاحب کے ابتدائی دنوں سے عمران خان کے ساتھی ہیں اور ایک اچھی شورت کے حامل ہے اکبر چوک لاہور میں ان کا نیجی ہاسپٹل ہے عمران خان کے دور اکمد میں انہیں چیئرمنٹ ٹاکس فورس ہیلتھ پنجاب بھی اپوائنڈ کیا گیا تھا تو ڈاکٹر شاہ صدیق جو بریادی طور پر تحریکن صاحب کے فاؤنڈرنگ میمبر رہ چکے ہیں ان کے بارے میں اطلاع دی ہے کہ کچھ عرصے سے پی ٹی اے کے ساتھ زیادہ ایکٹیو نہیں تھے اور اپنے کاروبار کی مسروفیات میں تھے ان کا دن دھاڑے قتل ہو جانا بڑا ہم واقعہ ہے جو پولیس درائے وہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کر کے مارا گیا اس کے علاوہ تحریک انصاف پی ٹی اے کے ایک رہنمہ عبداللہ وڑائچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک سیکٹری تلات ہیں پی ٹی اے گجرات کے ان کو ان کے بارے میں بھی تحریک انصاف کا دعویٰ کے نے اٹھا لیا گیا ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان کی خلاف احتجاج اور جلوس نکال لے کی منصوبہ بندی کرنے پر پنجاب کے تین شہروں میں ایک مدرسے کے منصم اور جماعت کے ذلعی امیر سویہ تحریک انصاف پاکستان کے اکتیس کارکنوں کے خلاف ارساد دہشنگردی ایکٹ اور پاکستان پینل کورٹ کے دفاعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے کل تحریک انصاف کے کچھ رینواؤں نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں چیف جسٹس پاکستان کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی بات کی گئی مطالبہ کیا گیا اور ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا جس پر ان تمام رینواؤں کے خلاف جو ہے وہ دہشنگردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت نے لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک اہم منصوبے کا اعلان کر دیا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی تو نہیں ہو سکی لیکن حکومت نے لاپتہ افراد کی خاندان کو پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے تو بنیادی طور پر حکومت نے جو گمشدہ افراد ہے ان کی مالی آنت کا فیصلہ کیا ہے جو لوگ پانچ سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود لاپتہ ہے ان کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کی فیملی کو پچاس لاکھ روپے بہالی گرانڈ دی جائے گی اور یہ مالی آنت اور گرانڈ تقریباً ایک ہزار خاندانوں کو دی جارہی ہے کچھ خاندانوں کو دس لاکھ روپے فیکس بھی دیے جارہے ہیں تو لاپتہ افراد کے حوالے سے حکومت کا یہ ایک اہم فیصلہ سامنے ہے اس کے علاوہ راولپنڈی کے لیاقت باگ میں مہنگائی کے خلاف جماعت سلامی کا دھرنا آٹھ میں روز میں داخل ہو گیا ہے حکومت اور جماعت سلامی کے رہنماؤں میں مذاکرات کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن ایک اہم فیصلہ ہی ہو گیا کہ حکومت نے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک اہم سوشل میڈیا ورکر احمد وقاس جنجوہ ان کی درخواست زمانت جو ہے مصرد کر دی گئی ہے ان کے خلاف دہشتگردی کی ایک کے تحت بھی مقدمہ درج ہے اور ان کے خلاف پیکا ایک کے تحت بھی مقدمہ درج ہے تو پیکا ایک کے مقدمے میں ان کی زمانت ہو گئی ہے جبکہ آہ دہشتگردی کیا جو مقدمہ ہے اس میں جو پولیس ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق ان سے نہ صرف بارودی مواد بلکہ کلاشن کو بھی برامد ہوئی ہے اور ملزم نے تفتیش کے دوران کالدم تنظیم سے رابطوں کا اعتراف بھی کر لیا تو ان کی جو درخواست زمانت ہے اس کو عدالت نے مصرد کر دیا ہے جو پولیس ریکارڈ ہے اس کے مطابق احمد وقاس جنجوہ کا جرم سے طلب جوڑنے کے لیے ریکارڈ پر کافی مواد موجود ہے تو عدالت نے پولیس کا یہ استدلال تسلیم کرتے ہوئے درخواست زمانت مصرد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا اب تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے تو احمد وقاس جنجوہ جس کے بارے میں نے کو بتایا تھا کہ یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے بڑے قریبی عزیز ہیں آہ ان کی پیشی کے موقع پر تحریک انصاف کے لوگوں کی عدم وجودگی پر بھی خود تحریک انصاف کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا جواب بھی لوگ یہ دیتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان لوگوں کو بڑکا رہے تھے ورگلا رہے تھے جو بچارے سڑکوں پر نکل کر پولیس کے ڈنڈے کھا رہے ہیں اور جن کے گھروں میں پولیس کوچ جاتی ہے تو جو عملی طور پر انقلاب لارے تھے ان کے رسمت یہ وہ لوگ ہیں جو کے اے سی والے کمروں بیٹھ کر انقلاب لارے تھے اور کروڑوں پر تنہائے بھی اینٹ رہے تھے مقاعدہ تنہائے در ملازم ہے راو فسن احمد وقاس یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیر رول پر کام کر رہے تھے اور اس لیے تحریک انصاف کے لوگ بھی وہاں پر نہیں آتے اس کے علاوہ ساتھ دہشت کر دی عدالت سلامباد نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما راو فسن کو بارودی مواد کیس میں ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا ہے ان کا وکیل نے عدالت میں بڑی دعائی دی کہ میرا تو دس منٹ جو ہے وہ کھڑا نہیں رہا سکتا سیڈیا چڑھنے کے قابل نہیں ہے جس دن یہ دوائی نہیں کھائے گا اس دن یہ مر جائے گا تو جیل ڈاکٹر نے راو فسن کا معاینہ کرنے سے مادت کر لی ہے انہیں ہسپتار لے جانا پڑا اس صدا ہے کہ راو فسن کو کیس سے دسچارج کیا جائے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پروسیکوٹر نے یہ مانا ہے کہ راو فسن دہشتگرد نہیں ہے لیکن سپیشل پروسیکوٹر نے اس دوران انٹرونشن کی اور کہا کہ ملزم نے دہشتگردی نہیں کی مگر دہشتگردی کے لیے فرینسنگ تو کی ہے تو راو فسن پر جو عزام ہے وہ دہشتگردوں کو مالی معاملت کرنا ہے پارٹی کی طرف سے انہیں فنڈ فرام کرنا ہے پروسیکوٹر کا یہ کہنا تھا کہ چھاپیں مارے گئے لیکن بدقسمتی سے مزید ملزمان تک رسائی فیلحال نہیں ہو سکی اب راو فسن کے جو ساتھی ملزمان ہے ان کے نام معلوم کرنا ہے اس لیے ان کی کسٹیڈی درکار ہے تو ان کا آٹھ روز کا جسمانی رمان دیا جائے لیکن عدالت نے یہ استعداد مسرد کر دی اور ان کا ایک روز کا اور جسمانی رمان دے دیا ہے اب یہ دونوں ملزمان کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں جس کا مطلب یہ کہ ان کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق کو رابطہ جو ہے وہ دہشتگردی کے واقعہ سے بھی ہے تو یہ دونوں آہ جو ہے وہ آج ان کی رہائی نہیں ہو سکی اس قلاب اسلام اور رائے کور نے پاکستان تحریکن صاحب کے رہنما شہباز گل کے مغوی بھائی غلام شبیر کو چھے گستک بازیاب کروا کر عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس میں جو جس صاحب ہے انہوں نے بڑے ہم ریمارکس بھی دیا ہے میہا گل حسن اورنگ زیب انہوں نے کہا کہ اگر ہم سخت آرڈر دیں گے تو جنجے کے اخلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے آہ انہوں نے کہا کہ جو وکیل ہے شباز گل کے انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ شباز گل کو کہا گیا ہے کہ تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے اور تم بانی پیٹے کے ہٹ میں وی لاغز کرنا چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے درخواست دائر ہوئی ہے اس دن سے اب تک حکومت نے کیا کیا تقریباً دس دن ہو گئے ہیں تو میں جو آرڈر کروں گا وہ وزیراہم کے سامنے رکھا جائے انہوں نے ہائی کورڈ کے ریجسرار آفیس کو بقاعدہ آرڈر دیئے کہ یہ میرا آرڈر جو ہے وزیراہم کے پرنسپل سیکٹری تک پہنچایا جائے تو عجاج صاحب جو ہے وہ شہواز گل کے بھائی کو بازیاب کرانے کے لیے آہ یہ اپنا آرڈر پرائیم میرسر تک پہنچنے کی ہدایت کر چکے اور آہ یعنی اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے تو ابھی یہ جج صاحب کہہ رہی تھے کہ ہم سخت آرڈر دیں گے تو ججوں کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور خود یہ سیدھا پرائیم میرسر آفیس کو چٹھیاں بھیج رہے ہیں اس خلاف سلام آرڈرہ کورڈ نے عدالت کی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کے فیصلے پر توہینے دالت کی کاروائی کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آمر مصود مغل کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا اور سلام آرڈرہ کورڈ اپنے فیصلے میں لکھا کہ دالت کی کسی آپزرویشن کی خصوصی طور پر خلاف ورزی نہیں کی گئی جسٹس آپ نے لکھا کہ جسٹس سمن رفت امتیاز نے زلین زامیہ کو پی ٹی آئی احتجاج کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی پی ٹی آئی کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نے انتی جولائی کو احتجاج کی درخواست پر بروقت فیصلہ نہیں کیا تو پی ٹی آئی سیکرٹی داخلہ خورم آغا چیف کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور آئی جی کے خلاف توہینِ دالتی درخواست لے کر عدالت گئی تھی جو عدالت نے مصرد کر دی ہے تو اس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ گواہدر میں بلوچ شکریتی کمیٹری اور بلوچستان حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور جس کے بعد صوبے بر میں جو دھرنے دیئے گئے تھے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں آہ مذاکرہ جو ڈی سی ہاؤس گواہدر میں ہوئے جس میں بلوچستان حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ میر زیاء اللہ لانگو اور زہور بلیدی نے شرکت کی آہ جبکہ بلوچ کمیٹری کی جانب سے حق دو تحریک کے چیئرمن حسین وادلہ بی این پی مینگل کے ماجر سورابی جی ایو آئی کے مولانا عبدالحمید اور دیگر رین معاملے سالسی کا کردار ادا کیا تو کامیاب مذاکرات کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ درنہ ختم کر دیا جائے تمام شاعرائیں کول دی جائیں اور موبائل نیٹ ورک محال کر دیا جائے اور بلوچ جگجہتی کمیٹی کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی فوری طور پر رہائی عمل میں لائی جائے اس کے علاوہ معروف ایکٹر سردار کمال جن کا دو دن پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا ان کے انتقال کی تہذیت کے لیے آج نواز شریف و مریم نواز ان کی رہائش کا پر گئے اور ان کے اہل حانہ سے افسوس کا اظہار کیا اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن سکندر ثلطان راجہ کے خلاف ایک اور ریفرس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا ہے یہ ریفرس پجاب اسمبلی کے قائد حضب احتلاف احمد خان حجر انہوں نے ایڈوکیٹ صدیق اذر کی وساطت سے سپریم کونڈ میں دائر کیا ہے اس میں تقریباً چار سو تیس صفات پر مشتمل ریفرس جو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا ہے اس میں انتہابی بے ذابطگیوں سے متعلق دستاویزی ثبوت بھی اٹیچ کیے گئے ہیں موقع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے حوالے سے جانبداری کا رویہ اپنایا اور چیف الیکشن کمیشن سکندر ثلطان راجہ اور ممبران نے ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے تو انہیں کام کرنے سے روکا جائے ستائیس جولائی کو پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت چیف الیکشن کمیشن سکندر ثلطان راجہ اور لیکشن کمیشن اور پاکستان کے دیگر ممبران کے خلاب بھی سپریم جوڈیشن کانسل کو ایک خط لکھا تھا اور طریقہ انصاف کے سیکٹری عمر عیوب نے بیسر علی زفر کے ذریعے آہ ایک پرس ان پرسن بھی درخواست دی ہے جس میں انتہابات سے قبل اور بعد کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ایک اور ہاں عمر ٹی پی کے کے زلہ ٹانگ میں ججوں کی گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور آہ تین ججوں کے سکورڈ میں شامل دو سکورٹی ایل کار جو جو کو بچاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے ہیں ذرائع کے مطابق آہ ڈی آئی خان روڈ پر بھگوال کے قریب آہ یہ تمام جج جو ہے وہ گاڑی میں کٹھے ہو کر کہی جا رہے تھے آہ یہ لور کورٹ کے جج ہیں آہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تو ساتھ پولیس کی سکورٹ تھی اس میں دو سپاہی عبداللہ اور سمد انہوں دہشت گردوں کا ڈیٹ کر مقابلہ کیا اور آہ اس واقعے میں ان کی شہادت ہو گئی آہ یہ ٹانگ ڈیر اسمیل خان شہرہ پر تیسرا واقعہ ہے دو روز قبل یو این کی گاڑی پر بھی حملہ ہوا اور آہ اسی روز آہ بینک کیش وین کو بھی لوٹا گیا جس میں پانچ کروڑ روپے تھے اور اس کے بات گاڑی کو آگ لگا دی گئی آہ پچھلے ماہ یہی سے ایک جج شاکر اللہ کو نامعلوم افراد نگواہ کیا تھا جو بادزت آوان دے کر رہا ہوئے تھے تو ان تمام واقعات کے پیچھے جو ہے وہ کالدن تنظیموں کا ہاتھ بتایا جاتا ہے اور خاص کر طریقے طالبان پاکستان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ان علاقوں میں بہت ایکٹیو ہے اور یہاں پر سٹیٹ کی یا ریاست کی یا صوبے کی کوئی ریٹ نہیں ہے تو گنڈہ پور جو بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں آہ ان کی اپنے صوبے میں یہ حالات ہے کہ ان کے صوبے میں جدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے پی ٹی اے کے جتنے دانشوار فلسفی ہیں وہ اپنی گندی حرکتوں کی ویسے ایک ایک کر کے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ ڈیالا جیل کے چانسلر صاحب ہو آہ روف حسن ہو خلیل کمر ہو یا کوئی اور ہو ان سب کی آہ جو شخصیت ہے اس کے پیچھے جھوڑ فراڑ یا دھوکہ دہی آہ واضح طور پر نظر آتا اب ایک اور ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں جو تفتیشی افسر ہے انہوں نے آہ بیان دیا ان کا بیان سامنے آگیا میاں عمر ندیم انہوں نے کہا ہے کہ القادر ٹرس پراپرٹی میں فرش دانی عرف گوگی نے عمران خان اور ان کے اہلی بوشہ بی بی کے بطور فرنڈ پرسن کام کیا آہ تفتیشی افسر کا جو بیان سامنے ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انہیں ساتھ دسمبر دو دار بائیس کو تفتیش کا اختیار ملا اٹھائیسے اپریل دو دار تیس کو تفتیش شروع کی گئی اور نیشنل کرائی ایجنسی کے کنٹری منیجر عثمان احمد کو شہداد اکبر کی حضایت پر خفیہ خطوط لکھے گئے مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدنی مجمد کرنے کے لیے نیشنل کرائیم ایجنسی نے فریزنگ آرڈر حاصل کیے تفتیشی افسر نے کہا کہ نیشنل کرائیسے دو دار انیس میں چار تا تیس اپریل چار سو اٹھاون کنال چار مرلے اٹھاون مربع فٹ زمین خریدی گئی خریدی کے زمین ملزم ظلفی بہاری کے ذریعے القادر ٹرس یونیورسٹی کو منتقل کی گئی ارازی منتقل کرنے کے بعد عمران خان سے ظلفی بہاری شہداد اکبر اور پاپٹی ٹائیکون یعنی ملک ریاض صاحب نے ملاقات کی پھر گیارہ جولائی دو دار انیس کو وہ رقم پاکستان کی ملکیت ہونے پر عمران خان کو بدنیتی پر ممنی ایک نوٹ دکھا گیا اس نوٹ پر تین دسمبر دو دار انیس کو کبینہ کے اجلاس میں منظوری لی گئی اور منظوری اس طریقے سے لی گئی کہ یہ نوٹ کسی کو دکھایا ہی نہیں گیا یہ بند لفافے میں تھا اور کبینہ کے ممران نے اس کو چیئرمنٹ کے اسرار پر جو سو پرائیم سٹر تھے منظور کر لیا تفتیشی افسر کے مطابق ٹرس ڈیڈ پر زیاؤل مصطفیٰ نصیب یہ وکیل ہیں انہوں نے بطور گواہ دست کیے اس پر وزارت خزانہ وزارت خارجہ وزارت قرون کی کوئی رائے نہیں لی گئی اس کے بعد ٹرس ڈیڈ میں امینمنٹ کر دی گئی اور عمران خان بوشہ بی بی اور ظلفی بخاری کو اس میں شامل کیا گیا تفتیشی افسر کے مطابق بوشہ بی بی نے چوبیس ماج دوزار اکیس کو عطیہ اقرار نامہ پر دست کیے اور دو سو چالیس کنال ارازی فراشزادی کے نام پر منتقل کی گئی آہ عمران خان اور بوشہ بی بی ارازی کی فروغ سے متعلق ثبوت دینے میں ناکام رہے کئی بار ان کو نورسی جاری کیے گئے لیکن انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا اور پھر ریاست پاکستان کے لیے فنڈز کی منتقلی ہوئی لندن سے پاکستان اس کے بھی کوئی ثبوت پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے تفتیشی افسر کے مطابق موڑا نور اسلامباد میں دو سو چالیس کنال ارازی دھوکہ دائی سے ملزمان کے نام پر منتقل کی گئی الکادر ٹرس پروپرٹی میں فراشزادی نے باری پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے بطور فرنٹ پرسن کام کیا یہ بیان جو ہے وہ تفتیشی افسر ڈیپٹر ڈریکٹر نیر میاں عمر ندیم انہوں نے تیس جولائی کو اتصاب ادالت میں ریکارڈ کریا تھا جو اب سامنے آیا ہے تو اس بیان کو اگر آپ دیکھیں تفتیشی افسر کے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارا جو کھیل ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا یہ سارا فراڈ پر مبنی تھا اور وہ رقم جو کہ آہ پاکستان سے منی لانڈنگ کر کے برطانیہ بھیجی گئی تھی آہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی اس رقم کو پاکستان واپس لا کر اس شخص کی جیب میں ڈالا گیا جس نے رقم پاکستان سے اللیگلی غیر قرونی طور پر لندن منتقل کی تھی جن کا نام ملک ریاض ہے تو اس کے عوض جو زمین لی گئی وہ زمین مختلف شخصیات کے نام پر جو ہے منتقل کی گئی اور بعد ازنا یہ زمین جو ہے وہ آہ فراہ شہزادی ورف گوگی کے نام پر منتقل ہوئی اور اس نے زمین بیچی تو یہ وہ سارا کھیل ہے آہ اس بھی سے کچھ زمین انہیں بیچی اور کچھ زمین جو ہے آہ القادر ٹرس کے نام پر بھی لی گئی تو القادر ٹرس کے نام پر جو زمین ہے وہ الگ ہے جو فراہ گوگی کے نام پر منتقل ہوئی جو کہ ایکچولی عمران خان اور بوشہ بی بی کے نام پر تھی آہ تو انہوں نے بطور فرنٹ پرسن وہ زمین بیچ کر یہ رقم جو ہے آہ وہ پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو دی یا ان کی اہلیہ کو دی یا پھر ان کا کسی خفیہ کورن میں جمع کرائی تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ آہ سارا جو آوے کا آوان ہے بگڑا یہ کہ کر کے ایکسپوز ہو رہا ہے فراہ عرف گوگی جو ہے وہ القادر ٹرس میں عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرتی رہی اور وہ اس کیس کی مرکزی ملزمہ بھی ہیں گواہ بھی ہیں اور وہ پاکستان سے باہر بھاگی ہوئی ہے ایمینی خاصب نے انہوں بار پر جائے اسی تو جڑا پر نو لا لے جڑا پر نو لا لے خان صاحب کی اہلیہ گوشہ بی بی کی قیدی خواتین سے ملنے جلنے کی خواہش جو ہے ان پر بھاری پڑ گئی اور خواتین کے ساتھ ان کی طلق کلامی ہوئی تو قیدیوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے آہ یہ پچھلے کوئی بارہ چونہ گھنٹے سے خبر زیرے گردش ہے اس کی تصدیق کرنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن جیل حکام اس کی تصدیق نہیں کر رہے لیکن جو ذرائع ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ واقعے پیش آیا ہے خوشہ بی بی جو آہ بہت دیر سے اڈیالا جیل میں قید ہے اس سے پہلے وہ بنی گالا میں تھی تو وہاں بھی وہ تنہائی کی شکایت کیا کرتی تھی اڈیالا میں بھی انہیں خواتین سے علیدہ بیرک میں رکھا گیا ہے آہ جہاں پر عام خواتین کی ان تک رسائی نہیں ہے لیکن وہ کچھ دنوں سے یہ اسرار کر رہی تھی کہ مجھے تھوڑی سی آہ خواتین کے ساتھ باتچیت کا موقع دیا جائے میں کوئی درس و تدریس کرنا چاہتی ہوں تو کسی کو رحم آ گیا ہوگا وہاں پر انہیں سوچا کہ بڑی نیک خاتون ہے تو ان کو علاؤ کر دیا گیا عام قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کریں یا ان کے ساتھ ملے جلے تو ایسے ہی وہاں پر کوئی واقعہ پیش ہے جس میں کچھ خواتین قیدیوں سے ان کی یا تو تقرار ہو گئی ہے یا پھر آپ کو جیل کے اندر جو قیدی خواتین ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر پیشہ ورانہ مجرم ہوتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عام گریلو خواتین یا شریف خواتین جیلوں میں جائے کوئی کسی وجہ سے ناگہانی وجہ سے کوئی جیل میں قید ہو جائے تو قید ہو جائے عموماً وہاں پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر اگر نہ بھی ہو تو جیل میں جا کے آدمی ویسے ہی اس روئیے کا عامل ہو جاتا ہے تو وہاں ظاہرے جو کہتے ہیں پنجابی میں گنڈی رن تو وہاں کو گنڈی رن ہوگی کوئی ایک آج جس نے پھر بوشہ بیمی کو دھو دیا ہے سونا ہے کہ ان کو خاصا پیٹا گیا ہے ان کے تھپڑوں پڑوں پڑوں مارے گئے ہیں اب اس بات کی تصدیق تو بوشہ بیمی کر سکتی ہیں آہ کسی پیشی کے دوران صافیوں کے ساتھ ملاقات کرے گی تو اس پاکیوں پر وہ روشنی ڈال سکتی ہیں لیکن فیلال خبر یہ کہ ان کی آہ پیٹائی ہوئی ہے انہیں مارا گیا ہے انہیں چندت کا نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ عام قیدی خواتین کے ساتھ گھلے ملنے کی خواہش لے کر عام قیدیوں میں پہنچ گئی تھی اور وہاں پہ ان کے ساتھ کسی کی ان کی تقرار ہوئی ہے یا کسی کو وہ پسند نہیں آئی یا کسی نے اے بھی سوچ ہوئے گا کہ میرے چھابے چاہتے ہیں تو پھر اس نے وہاں پھینٹی لگا دیئے اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتے ہیں کے لئے بھی لوگ اپنا گردن و اگر لوگ بہت خیال رکھیں گے